بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز سارا انام قتل کیس کے حوالے سے بات کریں گے ایاز امیر جو کہ ہمارے پاکستان کے فیمس جنرلسٹ ہیں ان کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی بیوی کا بہت ہی بہمانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ تو جیل میں ہے لیکن ان کی والدہ نے اب بری زمانت لے رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ بھی اس وقت گھر پر موجود تھیں اس وقت گھر پر صرف تین ہی لوگ موجود تھے جیسا کہ سارا انام شاہ نواز اور ان کی والدہ ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ ایک فارم بہت بڑا تھا انہوں نے کلیر اس کے بارے میں بتایا تھا کہ میرا روم بہت دور تھا جس کی وجہ سے مجھے اس قتل کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنے شہر ایکس حزبن جو چکے شاہ نواز کے والد ایاز میر صاحب کو اطلاع دی تو انہوں نے پولیس میں یہ بتایا اور پولیس نے آ کے میرے بیٹے کو گرفتار کی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے پولیس کے حوالے اپنے بیٹے کو کر دیا یہ شاہ نواز کی والدہ کا کہنا تھا تو جیسا کہ ان کی جو زمانت ہوئی ہے وہ اس کا ٹائم مکمل ہو چکا تھا تو لیکن یہاں پر بہت سے سوالات کھڑے کر دیئے یہاں پر سارا انعام کے والد کے جو وکیل تھے انہوں نے انہوں نے کہا کہ بھئی پوسٹ مارٹنم کی رپورٹ کے مطابق ان لوگوں نے کہنا تھا کہ قتل نو بجے ہوئے جس ٹائم کی گیارہ یا پونے گیارہ بجے اس کو گرفتار کیا گیا شاہ نواز کو ان کا یہ کہنا تھا کہ قتل نو بجے ہوئے لیکن پوسٹ مارٹنم کی رپورٹ کے مطابق قتل جو تھا وہ تقریباً اس ٹائم سے کوئی پندرہ گھنٹے پہلے یا چوبیس گھنٹے پہلے ہو چکا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ سارا آئی ہیں مطلب والدہ کا کہنا تھا کہ سارا آئی ہم لوگوں نے ڈینر ساتھ میں کیا اگر یہ قتل چوبیس گھنٹے پہلے ہو چکا تھا تو انہوں نے ایک دن پہلے یعنی شام کو ڈینر کیسے ساتھ کر لیا تو یہاں سے کچھ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی والدہ اس قتل کے بارے میں جانتی تھی اور یہ ان کا تھوڑا سا ای پلاننگ میں شامل تھی ابھی اس بات میں کلیر لے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات میں کہوں گی کہ جس ٹائم یہ بندہ کہتا ہے شاہ نواز یہ انسان مطلب اس کی ظاہری سے باتا اس کا فون وغیرہ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے فون کی فیرانزک ریپورٹ کے مطابق جو میسیجز وغیرہ اس نے ڈیلیٹ کیے ان چیزوں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے سارا کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی تھی تو جب یہ سارا کو طلاق دے چکا تھا اور سارا پاکستان آئی بھی اسی لیے تھی کہ یہاں پہ رہا کے اپنے معاملات کو سیٹل کرے سیٹل ڈاؤن کرے اور یہ انسان جو تھا اس نے دو دن پہلے سارے مطلب یہ ان کے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے ان کو خراب کیا یا ان کو اتروا دیا جو بھی کیا گیا کیونکہ سارا سے یہ بہت پیسہ کھا چکا تھا سارا سے یہ گھر کے نام پہ پلوٹ کے نام پہ پتہ نہیں کتنا پیسہ مگوا چکا تھا سارا سے یہ گھر کے نام پر اور شادی بھی اس نے صرف صرف اس سے ڈیٹنگ ایپ پر کی تھی یہ اس کا مشغلہ تھا یہ ڈیٹنگ ایپ پر دوستیاں کرتا تھا اور شادیاں کرتا تھا اور جب اس کا مقصد پیسے والا پورا ہو جاتا تھا یا اس کی خوض پوری ہو جاتی تھی اس کے بعد یہ عورتوں کو طلاق دے دیتا تھا جیسا کہ اس نے پہلے بھی دو اپنی بیویاں اس کی دو بیویاں وہ بھاگ گئی تھی وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی تھی اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کیونکہ نشہی تھا یہ انسان یہ نشہ کرتا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ اب سارا آئے گی سارے کوئسنس کرے گی تو اس نے پہلے ہی میسیجن کے درو اس کو طلاق دے دی تھی اور اس نے اپنی والدہ کو ایک جھوٹا میسیج کیا تاکہ ایک پری پلینٹ جو کہ پہلے انہوں نے کیمرہ ستارے اس کے بعد انہوں نے پری پلینٹ اس نے اپنی والدہ کے نمبر پر میسیج کیا کہ بھئی سارا کے والدین سے رخصتے کی بات کی جائے مطلب اس نے اس لیے یہ کیا کہ تاکہ بعد میں جب یہ سارا معاملہ ہو جائے تو میں پھسونا وہاں پر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی میں تو رخصتے کی بات کر رہا تھا میری اور اس کے بیچ میں کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی اور اس کا نکاح نامہ بھی ریجسٹرڈ نہیں تھا اور وہ بھی اس نے تب ریجسٹرڈ کروایا جب یہ سارے مطلب کروانے کی کوشش کی جب یہ سارے معاملہ جب اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا جسے یہ پہلے ہی طلاق دے چکا تھا ایک دو دن پہلے فون کے اوپر مطلب یہ انسان اتنا گھٹیا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یہ بچنا نہیں چاہیے یہ لوگ اس طرح سے تو کوئی بھی کسی کی بھی لڑکی کو کسی بھی ٹائم بہیک آپ اس لاکر اس سے شادی کر لے گا اور بعد میں اس کو مار دے گا پہلا نون مقدم کا کیس ہو چکا ہے ہمارے اسلامباد میں اب یہ دوسرا اسلامباد میں بڑا کیس ہے اور یہاں پر یہ چیز واضح پتا چل رہی ہے کہ ان کی والدہ ہے جو انہوں نے کچھ باتیں چھپائی ہیں اگر ایک رات پہلے انہوں نے ڈینر کیا تو پوسٹ مارٹم میں چوبیس گھنٹے پہلے سارا کہ قتل کی تشخیص کیسے کی گئی اور اس کے علاوہ اگر یہ دلاق دے چکا تھا اپنی بیوی کو تو پھر یہ کیسے اپنی ماں کو میسج کر رہا تھا کہ بھئی یہ رخصتی کی بات کی جائے یہ لوگ ایک نمبر کے فراد باز ہیں اگر اس کی والدہ کے بارے میں تو میں کلیر کٹ نہیں کہہ سکتی لیکن پولیس نے کہا ہے عدالت سے کہ مطلب ان کی گرفتاری لی ہے ان کو اڈیلہ جل پہنچا دیا گیا ان کا پانچ روز کا جسمانی ریمانڈ کے بارے میں پولیس نے کہا ہے کہ جس میں وہ سارا کا ایک لوکٹ ہے جو کہ نہیں مل رہا ہے اس لوکٹ کے بارے میں پوچھ گشت کی جائے گی کہ وہ لوکٹ کہاں اس کے علاوہ سارا کا پاسپورٹ جو ہے اس کے بارے میں پوچھ گشت کی جائے گی اور یہ چیزوں کے لیے ان کی شاہ نواز کی جو والدہ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور دیکھیں فردر کیا آگے سیچیشن ہوتی ہے فردر آگے کیا انفرومیشن ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کافی دن سے میں نے اس پر ویڈیو نہیں ڈالی تھی میں نے کہا تھا کوئی اور ذرا کلیر کٹ پاتے پتا چل جائے اس کے بعد میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفرومیشن دوں گی لیکن مجھے کبھی کبھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسی ایلاد ہوتی ہے شاہ نواز جیسی جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا خراب کرتے ہیں جوانی تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں اب اس کی والدہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس عمر میں اتنی بیماریوں کے ساتھ اس کو یہ دن بھی بھگتنا پڑے گا اور ان کی والدہ خیر رو رہی تھی جب ان کو جیل میں لے جایا جا رہا تھا پہلے تو وہ زمانت لینے میں کامیاب ہو چکی تھی لیکن اس لئے میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت خاص صور پر لڑکوں کی بہت اچھی کرنی چاہیے کیونکہ لڑکیوں نے تو کسی کے گھر جانا ہوتا ہے اور لڑکے نے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لڑکے کا تعلق معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مطلب ایک ماں باپ اپنا بڑاپا تب ہی سیف کر سکتے ہیں جب وہ اپنی بچوں کی تربیت اچھی کریں کیونکہ ایا اس کی شاہنواز کی تربیت جو تھی اس کے والد نے نہیں کیوں کیونکہ یہ الگ الگ رہتے تھے سپریشن ہو چکی ہوئی تھی ان کی والدہ کی اور ان کے باپ کی خیر تو ان کی تربیت جو ہے موسٹلی اس میں ہاتھ ان کی ماں کا ہی ہے تو یہ اس قدر طریقے سے اس نے اس لڑکی کو پھسایا اس قدر اس لڑکی کا روشن مستقبل تھا اتنی وہ پڑی لکھی لڑکی تھی اس کے باپ کا جب انٹرویو دیکھا دیکھ کے رونا آتا ہے کیسے وہ انسان پوٹ پوٹ کے رو رہا تھا کہ یہ انسان اس قدر گھٹی ہے اس کو ترس نہیں آیا کہ اتنا پیسہ لگایا اس کے ماں باپ نے سارا انعام کے ماں باپ نے اتنی اچھی تربیت دی اس لڑکی کو کہ اتنا اس نے برا کیا اس کے ساتھ یہ اتنا اس کے ساتھ گالم گلوش کرتا تھا تین مہینے ہوئے تھے جسٹ ان کی شادی کو تو اور اس کے باوجود بھی یہ انسان مطلب اس بچی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا کرتا رہا ہے پھر بھی اس نے اپنا گھر بچانے کی کوشش کی اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا اس نے بہت سے پیسے اس نے پاکستان بھیجے اس نے ساری اس نے گھر لیا یہ کہہ کے کہ بھئی تم پاکستان میں ہوگی تمہیں ادھر تو ہمارا فارم ہے ہم مری میں ایک بہت اچھا سا گھر خریدتے جہاں پہ ہم چھوٹیاں گزارنے چاہا کریں گے ہم ایک تم ادھر تمہارے پاس گاڑی ہے تمہیں یہاں پہ بھی آؤ تو ہم وہاں پہ گاڑی خریدتے ہیں گاڑی کے نام پہ بھی اس نے بہت سارا پیسہ لیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیسے یہ ریالز کی صورت میں ادھر سے مگواتا رہا ہے یہ سارا سے اور جب سارا ہی سارا نے ان چیزوں کی جب پوچھ کش کی تو وہی پہ ان کی لڑائی ہوئی وہی پر اس نے اس کو قتل کر دیا قتل بھی اس نے اس کو اتنے بہی منع طریقے سے کیا وہ ڈمپل ہوتے ہیں جس سے ایکسرسائز کیے جاتے ہیں ڈمبل اس ڈمبل مار مار کے اس نے اس کو مار دیا اس بچاری لڑکی کو جس کے سار پر اس کا اس نے نہ ماں تھا نہ باپ تھا اور وہ اکیلی تھی اس کا ظلم سہتے سہتے مار گئی پھر بھی اس نے جو اس قتل سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے اس لڑکی نے اس کے بارے میں یہی پوئیم لکھی کہ میں یہ لڑکا جو ہے میں اسے صدار لوں گی یہ دل کا بہت اچھا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہوا ہے اور بھئی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا تھا اس کے یہ گور تھے دوسری لڑکیوں کو پھانسنے کے خیر اب یہ جیل میں چکی کٹے اور مجھے تو انتظار ہے کہ جلد جلد اس کو پھانسی ہوتا کہ نیکسٹ کوئی یہاں پر شہنواز جیسا انسان پیدا نہ ہو اگر کوئی ہو بھی تو اسے پتا چلے کہ بھئی سزا مل چکی ہے اور میں ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں جیسا کہ نور مقدم کے کیس میں ظاہر جعفر نے بھی بہت غلط کیا تھا خیر ابھی تک سزا موتوں سے ہو چکی ہے لیکن اس پر عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا جب تک ایسا ہی ہمارے ملک میں ہوتا رہے گا تو انصاف یہاں پر کسی کو نہیں ملے گا اس باپ کو دیکھ کے یقین کریں جو باپ کینیڈا سے پاکستان کیسے انصاف لینا ہے وہ میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا یہ دیکھیں وہ کیسے دھاڑے مار مار کے یہ انسان رو رہا ہے اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں اگر ہم لوگ ایک جگہ پہ اس کے باپ کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے وہ کہتا ہے کوئی دن ایسا نہیں تھا جسے دن میری اپنی بیٹی سے بات نہیں ہوتی تھی کوئی لم کوئی وقت اگر ہماری فون پہ بات نہیں ہوتی تھی تو ہماری میسیجز پہ ہمیشہ بات ہوتی تھی یہ دو دنوں سے میری بیٹی سے میری بات نہیں ہوئی کہتا میں بری سے بری موت بھی تصور کرتا تو میں پری بیٹی کے لیے کم از کم ایسی موت تصور نہیں کر سکتا تھا جیسی موت میری بیٹی کو دی گئی صرف کیا تھا اس نے ایک شادی کی اس نے ایک محبت کی اس انسان کے لیے اس پر اعتبار کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس انسان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جب جب جس جس بندے نے اسے انٹرویو لیا یہ انسان بات کرتے کرتے دھاڑے مار مار کر رو پڑا کہتا ہے کہ میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب بات نہیں کرتا تو اب میں اپنی بیٹی کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا اور نہیں دیکھ پاتا مجھے بہت یاد آتی ہے اپنی بیٹی کی مجھے بہت درد ہوتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یقین کریں بہت میرا دل کٹا جب میں نے دیکھا اس بندے کو روتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کتنی محصوم سی یہ لڑکی اور کتنا شاترانہ یہ انسان ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوئے اس کی مسکرہ ہر سے ہی پتا چڑھ رہا ہے کہ کتنی اس کی مسکرہ ہر کے پیچھے چال بازی چھپی ہوئی ہے خدا رہا میں کہتا ہی اپنی بچیوں کو بچاو اپنی بچیوں کو کبھی بھی لڑکوں کے جھانسوں میں مت ہیں چاہے کوئی کہیں نہ کہ میں آپ کے لیے چاند تارے بھی توڑ کے لے آوں گا تو ابھی کبھی مردوں کی باتوں پر یقین نہ کریں اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے ماں باپ کو ساتھ کی ساتھ اپ ڈیٹ دیں کہ اگر سارا نے اس کے ساتھ نکاح کیا سارا نے بعد میں اپنے ماں باپ کو بتایا اگر سارا نے پہلے بتایا ہوتا تو شاید وہ پوری کی پوری انیویسٹیگیشن کرتے پوری کی پوری انفرمیشن لیتے اور شادی میں خود شریک ہوتے تو شاید یہ موقع اور یہ پرابلمز نہ ہوئی ہوتی ہیں اس کو بھی پتا ہوتا کہ ہاں بھی سارا سارا کی پیرنٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سارا اتنا لٹا رہی ہے ان لوگوں پر اتنا پیسہ ان لوگوں کو کھلا چکی ہے سارا کی والدین نے اب بتایا